اسلام علیکم جی پاکستان ملتان کے ساتھ میں ہوں قدیر شجعبادی ملک بھر کی طرح شجعباد میں بھی مویشہ منڈی کا آر جی پوائنٹ میون سپر کمیٹر شجعباد کی جانب سے لگیا گیا ہے ہم اس نے موجود ہے وہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں پر بکرے کے کیا حالات ہے اور یہاں پر جو وہ پاری کھڑی ان کا کیا کہنے آئیے بات جیت کرتے ہیں جی بالکل ہم اس نے موجود ہے ہمارے ساتھ ایک بھی موجود ہے جس نے بکرے کو لیا ہوا ہے جناب یہ کونسی نسل ہے جناب یہ لیلپوری نسل ہے لیلپوری نسل ہے کیا حالات ہیں منڈی کی حبر میں گئی کی دور میں آج کی منڈی کے بھائی جان کوئی حالات نہیں ہے منڈی کیوں حالات نہیں ہے گاک ہی نہیں ہے منڈی میں کوئی گاک نہیں ہے ستر ہزار پہ مانگتے ہیں ستر دے تھوڑی دیتے ہیں ستر ہزار پہ مانگتے ہیں ستر دے تھوڑی دیتے ہیں اچھا جی اور آگے جو ہے نا ٹائم بڑا شاٹ ہے عید قریب ہے ٹھیک ہو گیا منڈی کے حالات آپ کے سامنے لینے والے ہیں نہیں اور اتفاق سے جانر بھی نہیں ہے جی بلکل بھئی کا کہنا تھا کہ اتفاق سے لینے والا بھی کوئی نہیں ہے اور جانر بھی نہیں ہے جس کا دیل چاہتا ہے اور جلدی جلدی لے لیں یہاں پر ڈیلیں گوں گے ہم آپ کو تھوڑی ڈیل بھی دکھاتا ہے جی آپ ڈیل کے راپس میں چلیں بھئی کیا پیسے ہیں ستر ہزار پہ دان چیک رہے دان چیک رہے ہیں دان چیک رہے ہیں یہ دیکھیں جی دنڈا ہے کون سی نسل ہے یہ لیل پوری نسل ہے لیل پوری نسل ہے تو فائنل کتنے پیسے ہیں اس کے بزن بتائیں سکا ساٹھ بیہ سٹھ کیلو مجھے تو لگتا ہے اس کا بزن ہے تیس کیلو نہیں آپ کو تیس کیلو لگتا تو آپ تول کے حساب سے لیلو فر تول کے حساب سے کیا ریٹ دیں گے تیرہ سو روپے دوں گا چلیں تولیں سے جی بلکل توڑکی صاحب سے یہاں پر ریل لگا ہے تیرہ سو رپی کلو جی مالک کہتا ہے ساڑھ کلو بھائی کہتا ہے تیس کلو اس نے کہا توڑکی صاحب سے لے لے دیکھتے ہیں جی کتنا وزن ہوتے ہیں جی تولیے جی تولے کدھر یہ بھی مسئلہ بہت بڑا تولے کدھر جی منڈی میں کنڈا ہونا چاہیے منڈی میں کچھ کا دان دکھا ہے جی کہ دندہ ہے یہ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات میرے بھائی نے کیا ہے کہ آپ توڑکی صاحب دھمے دے دو تولو تو ساتھ ہی کنڈے میں اس کا وزن بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا وزن بلکل وزن ہونا چاہیے ہونا چاہیے جی دیکھتے پھر کیا ہوتے ہیں جی بلکل ناظرین جیسے کہ آپ نے منڈی کی حالات دیکھے کہ یہاں پر مال بھی نہیں ہے اور کوئی گاک بھی نہیں اس میں گئی کے دور میں گاک کا کہنا ہے کہ یہاں پر اتفاق مال بھی نہیں اور جس نے جو مال نہ لے لے کہ پاکستان میں مال بھی بہت کم ہے انتظام ہے کہ لوگ مارے ساتھ بیٹے اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے جناب ٹھیک الحمدلللہ اللہ پاکستان کیا حالات چل رہے آپ کو کیسے لگ رہے بس اس بار تو حالات بالکل ڈاؤن چل رہے ہیں کل چار پانچ دنوں سے تو کوئی مال نہیں آیا آج فسٹے آج فسٹے مال ہے جی جی کتنے بکرے سیل ہو گئے آج تقریباً دو صبح سے دو بکرے سیل ہو گئے جی جی دو بکرے سیل ہو گئے ناظرین انتظام ہے کہ صبح سے صرف دو بکرے سیل ہو گئے اور انتظام ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی بیٹھے ہو گئے یہ دیکھیں موقع پر یہ دوائی دیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام سہیں کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے سر کی حکم ہوتے سارا کم سارے جڑا بندات سے نہ لکھے سو بکری تتاظرک سو کہ اگر مسائل سو بکری زیادہ سو بکری دیل ٹار دو ہے کیا کرے سو پھنیس پکی ساگر پھنیس پکی سیاست ٹھیک ہے کہ کتنے بکری آج بیچے آپ نے دو بکری واس دو صبح سے اتنا بڑا شجاباد ہے بھوڑ پرانا میں سسلہ کمشنر شجاباد نے آرز منٹی کیا مکیا مویشی لگے ہوئے جی پوڑا شجاباد دھومے آپ کی بکری آپ نے دو بیچے ہیں شاید جن میں تو منٹی تیز ہو گے بکری بھی آئیں گے اور خریدنے والدی آئیں جی کہتا ہے بکریں بھی تیز آئیں گے اور ہمارے ساتھ ایک بیٹھا ہے ہمارا پیارا پیارا بھائی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کول شریف پاڑ رہا ہے کہ اللہ کرے بکریں آجیں اسلام علیکم علیکم السلام بھائی جنب کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کیا بکریں بیچے آج کافی بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی گاک تو ہے نہیں کیسے لگ ہے پہلے کی طرح جن کے پہلے جب منڈی میں تیز ہی ہوتی تیس دفعہ کیسے دیکھیں بکر نظر نہیں آ رہے اس دو منڈی سلو ہے منڈی سلو ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ آپ دیکھ لیں گاک نہیں ہے جی کہتے ہیں گاک نہیں ہے یہاں پر دیکھو ہر قسم کی سہولت بھی دی ہوئی ہے یہاں دیکھ لیں آر جی منڈی وان ون ٹو ٹو والے مارے بھی یہاں پر موجود ہیں یہ دیں کہ کس قدر وہ اس قدر یعنی کے کھڑے ہوئے یہاں پر کوئی امیجنسی ہو سکتی ہے تو ون ون ٹو ٹو ارتے قریبہ تمام انتظامیں یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی بیٹھے اس سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم جناب شہباز شہباز بھی آپ کس کے علاج کر رہے یہاں پر یہ رکھی ہوئی ہے سر یہ اگر کوئی ہنگامی کیا کوئی مسئلہ وغیرہ ہو جاتے تو اس کے لئے کیونکہ ہنگامی مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو کوئی بی پی لو ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے بی پی لو ہو جاتا ہے کسی کو کل کل لگ جاتا ہے یا کسی کو کوئی بکرہ وغیرہ مار دیتا ہے ایسا جیسے ہوتے ہیں بے حودت بغیرہ تو اس کے لئے یہ سب سمان رکھ ہوئی ہے جی ناظرین دیکھیں کس قدر ہمارے شہباز کی جو انتظام ہے ہم انہوں کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود ہے مویشیوں کے لئے میں میڈسن بھی ہنگامی صورت ہو سکتی ہے اس کے لئے میڈسن بھی یہاں پر ہمارے جو والنال ٹوٹو ادارے ہیں تمام ادار یہاں پر سکوڑڈ ادار بھی موجود ہے جو کہ اپنا جو فرائز ہے بڑے اماندار سے سار انجام دے رہے ہیں آئیے چلتی ہے اور منڈی کے حالات دیکھتے ہیں آجی بلکل شجاباد میں جیس بکرے کی دھومہ ہے جیس بکرے کو اس کا مالک کنگی بھی دیتا ہے دیکھو انسانوں کی طرح اس کے بھی بڑے خوبصورت بال لگے ہوں ہیں کمال اس کے بال اسلام علیکم والیکم سلام جیس بکرے کے کیا نام رکھے آپ نے دیسی بکرہ ہے یہ دیسی بکرہ ہے اچھا اس کا کوئی نام نہیں ہے رانجا سانجا مانجا کھانجا ٹھانجا نا یہ کوئی نام نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے بلکل نہیں ہے بکروں کو آپ کنگہ بھی دیتے ہیں آپ کنگہ دیکھیں میرے ناظرین کو جی ناظرین دیکھیں کس قدر محبت کرتے ہیں اس کی پاپ برو پاپ جیس کے بالے پاپ بنا شاہ باش یہ دیکھیں کس قدرے محبت کرتے ہیں یعنی کہ اپنے بکرے سے یعنی اس کو کنگہ بھی دیتے ہیں اس کو کس چیزیں ہلاتے ہو شیمپو سے کون تھی شیمپو استعمال کرتے ہیں شیمپو اپنے بالکو بھی لگاتے ہیں شیمپو بلکل اچھا جی بلکل اس کی کیا ٹی مانڈ ہے آپ کیا مانگ رہے اس کا ستتہ آدار روپے ستتہ آدار مانگ رہے ہو اچھا اسے کوئی کم ہو بیش کی ہو جائے گی پاچی کوئی لینے آئے گا ہو جائے گی کوئی لینے آگا ہو جائے گی بلکل جی دیکھے کس قدر یہاں پر مارے ساتھ بھائی بھی آئے ہوئے تو یہ بھی بکر لینے کے لئے ان سے باتشکت کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیسے لیکن راجمنٹی میں آپ کو آ کر یہ پہلی دفع ہے دیکھ رہے ہیں جی ابھی تو کوئی مال بھی نہیں آیا یہاں مال بھی نہیں آیا کوئی جی کہاں تا کرتا کتنے تا کا پکر لینے لیں گا پکر یہ کوئی ساتھ ستر ہزار کتر یہ ستر ہزار کھڑو دیکھیں کہ دیسی پکرے کو جس کو اس کا مال ہے کنگا دے رہا تھا ہاں پسند یہ بھی کہہ رہا ہے جی بلکل ناظرین کا کہنا ہے کہ جتنے کا مل جنگ ہم لے لیں گے آجی بلکل جیسے کہ آپ یہاں پر جو انتظامیہ ہے بڑی ایکٹیو یہاں پر ہنگامی صورت کے لیے ہمارے چاہدہ بھائی موجود ہیں ان سے بجیسے سلام علیکم والیکم سلام جناب کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہاں منڈی کے حالات جو ہے منڈی کے حالات آج کافی بہتر ہیں پہلے سے اور یہاں پر جو ہمارا کام ہے وہ ہے کہ منڈی کے جو حالات ہیں ان کو خوشگوار رکھنا ہے کوئی خوشگوار رکھنا ہے ہاں کوئی ایسا واقع ہے نا خوشگوار واقعہ پیچھنا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ راجچی کے اندر پورے ٹرالے کو لوٹ لے گیا پورے بکرے اس سے لئے یعنی کیسے خطرناک صورتحال کو کنٹرل کرنے کے لئے آپ کی یہاں پر ڈیوٹی ہے اور جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے سر آج بھال ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج بکرے آگئے ہیں بکرے آگئے ہیں کال صرف تین سے آج دو بکرے اللہ کا شکر ہے آج بکل جیسے کہ آج ہم نے شجاباد جو بکرا مل دی تھی آسسٹن کمیشنل شجاباد کی جانب سے لگائی تھی آج پانچوں دن تھا تو جب یہاں پر ہم نے سروے کیا یہاں پر نامال ہے نہ ہی گاک ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ہمارے سروے کے مطابق ستر پرسینٹ لوگ اس طبعہ قربانی نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ سکتی ہے مہنگئی کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس بار جو ہمارے جو جاکٹ تھے ان کی جو گندوں تھی وہ بھی سیل نہیں ہوئی ریٹ کی وجہ سے ریٹ انتہائی ناکست تھے تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو قربان پر بھی ان لوگوں کا اثر پڑا ہے جی بلکل مزید خبر ہوں اور آپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے ہیں جی پاکستان ملتان کیمرمین اجازت نجارہ کے ساتھ آپ کا بھئی قدید شبادی آپ نے چاہے گئے اجازت پاکستان زندہ باد